جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں آج آپ کو ایک اور ویلوگ میں خوش آمدید آج ہم جا رہے ہیں ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس ہو رہی ہے ای کامرس کی کانفرنس اور اس میں ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ دعوت نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیشہ کی طرح ہم ساتھ ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک کریں شیئر کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہا کریں ہمیں ایسے اداس ہو جاتے ہیں آپ ہمیں ساتھ رہا کریں اور آگے بہت اہم آتے ہیں ٹھیک ہے کیسے نئے بزنسز جو آن لائن آ رہے ہیں لوگ کروڑ پتی بن رہے ہیں وہ کس طرح بن رہے ہیں اس کی اوپر آئی ڈی سپیشل ہے بڑے بڑے ای کومرس کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں تو اس پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ جو اچھی چیزیں وہاں سے ملیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بسکس کریں گے آپ کو ویڈیوز بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ رہے ٹھیک ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہ سیکھا کریں یہ چیزیں ہیں سیکھنے والی جو آپ اکر زیادہ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر اور انسٹا پہ پوسٹنگ کرتے ہوئے اس کی وج جائے یہ چیزیں سیکھا کریں کہ لرننگ کیسے کرنی ہے ارننگ کیسے کرنی ہے آگے کیسے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں وہاں پہنچ کے پھر آپ سے بات کریں جی ہم یہ پہنچ گئے ہیں یہ بھی آئے ہوئے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ ہم سب ہی کانفرنس کے درک جا رہے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ بسکشن ہوتی ہے ساتھ یہ دنیا وجود میں ہے آنے والے تمام وجود مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اور من کی سچائیوں سے میں ڈاکٹر ایرماتا اور زینیہ شاہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آج کے اس پروکار سبوٹ نے تو سب سے پہلے ایک تمہیں لوگ بڑے اچھے رکھتے ہیں وہ جو سنڈے والے دن بھی علم اور ڈیویلپنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اور آپ جیسے لوگ جو اپنا دیکھیں ایک آپشن تو یہ تھی کہ آپ لوگ بیٹھ پہ بیٹھتے اور کچھ فضود صاحب ٹی وی چینل جو نیوز اور کرنٹ افیرز کے آپ کو ٹی موٹیویٹ کرتا ہے وہ دیکھتے اور دوسری دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ ریکلے آتے اسمان اختر صاحب کی جو اچھیرمنٹس ہیں ان کو دیکھے موٹیویٹ ہوتے تو زندگی میں آپ نے اپنے لئے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے مجھے بڑی خوش یہ اس بات کی دوسری بات جب میں ابھی اسمان اختر صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو مخصف ٹی وی چینلز پہ دیکھیں پاکستان کے تمام بڑے ٹی وی چینلز کو اسمان اختر صاحب جو لوگ اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں اور نئے کام کرتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ ترقی ہوتی ہے دیفنیٹلی اسمان اختر صاحب نے دیفنیٹلی کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کو سننے کے لئے آتے ہیں وہ پاکستان کے تمام بڑے ٹی ویڈیوز دیکھتا ہے آپ کسی بھی علاقے میں ہوں کوئی بھی ایک سیکشنل کام کریں آپ آپ کو لوگ ڈھوڑتے ہوئے وہاں پہن جاتے ہیں جب لوگوں کو انپیکٹ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ایک اوپس کس کو کہتے ہیں دو ہزار چھے کی وہ پہلی ٹرانزمیشن آج بھی مجھے یاد ہے میں نے ایک لائپ ٹاپ لیا تھا جو مجھے پرسند نہیں آیا اور میں واپس دکاندار کو بیچنے کے لئے گیا اس نے کہا کہ میں پچیس پرسنٹ ڈیڈکٹ کروں گا پچیس پرسنٹ برینڈ نیو لائپ ٹاپ ویڈی ٹاپ بات حضم نہیں ہوئی تو مجھے ایک دوست نے بتایا گیا پچیس پرسنٹ ڈیڈکٹ کے نام سے ایک پیج ہے وہاں پہ جا کے اپنی ایڈ لگا دو تو شاید کھے میں نے وہاں پہ 45 کا لگا دیایا چاہیے گا بھی تو شاید میں بیٹی بن پہ بھیج دو تو مجھے ایک واپکی ملتان سے اور درشک یہی انیس ڈیس آگین میں بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ملتان کس جگہ کا نام ہے کیا ہے ملتان کتنی دور ہے تو مجھے قول آتی ہے اس نے کہا جی اپنے لیپ ڈوپ لگایا ملتا جی بلکل کہتا ہے جی میں دینا چاہتا ہوں میں نے کہا بسمتل آجے کہتا ہے میں آپ نے بس چار پانچ گھنٹے میں آتا ہوں تو مجھے لیکن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آدو گھنٹے کے بعد اس کی دوبارہ قول آتی ہے کہتا ہے جی میں گاڑی میں بیٹھ کے ہوں میں آتا ہوں اس لوری کا ایک شورٹ کٹ ہوں چار جفوس کی رستے میں قول آئی یہ چیز چیک کرنے کے لیے کہ واقعی ہی بندہ آبیلے بل ہے یہ لو میں وہاں پہنچوں تو نہ ملے پھر وہ آیا ہے آ کے میری ڈیسپنیشن پہ ہے اس کو مجھے پینتالیس ہزار رویہ دیا ہے اور لیپ ڈوپ پکڑ لیا اچھا میں اس کو یہ بول رہا ہوں کہ بھائی چیک تو کرلوں تو وہ مجھے کیا کہا رہا ہے نہیں بجھنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے شک ہو گیا جو لیپ ڈوپ لینے والے اس کو شک نہیں ہو جی ہوگا تو میرے محلے کے بلکل قریبی دکان تھی میں وہاں لے گیا اس کو میں نے پہلے سے کال کر دی اس کو جوسوس پھلائیا اور اس کو میں نے وہ پینتالیس ہزار رویہ دھما گیا میں کوئی چیک کر دوں اس میں جو وہ پیسے چیک ہوئے بھی یہ میری پہلی ٹرانزکشن تھی دوہزار چھے میں دوہزار آٹھ میں میں دوباری چلا گیا تو وہاں میں بھی جا گیا مجھے بھی وہ پہلی ٹرانزکشن نہیں یاد ہے اس میں مجھے دو سو درہاں پچھ جاتا تو یہ میری جنگی چلتی بھی دوہزار سولہ تک دوہزار چھے میں دوہزار سولہ تک میں الیکٹرونک میں ڈیل کرتا تھا along with my full time ڈی جوب in software house دوہزار سولہ میں میں نے کہا اب اس کو proper اپنا ایک بزنس بناتے ہیں کیونکہ ایک اس میں سکسس بھی مل رہی ہے اور ایک اچھا کام بھی ہے انڈیپینڈنس بھی ملتی ہے آپ کو چاہے ہو پیسوں کی ہو یا وقت کی ہو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں تو میں اسوں کا پیاریا باٹس سر واپس آیا تھا تو میں چیز کا پتا تھا دس سال جب آپ نے زندگی کے جس میں لیکنہیں تو یہ جو تین ممبر ہیں یہ آپ کے اس میں ایم پہ ہو کے اس category کی لوگوں کو میں کہتا ہوں سوکو category کیا ہے جی سوکو کیا نام ہے پلیز کڑی و جی پلیز ساری سالی پلیز مہن جی پلیز پلیز ڈیٹیو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون زور سے بولتا ہے اور لفظ ہے سانپو کیا ہے سانپو میں نے تھوڑے خواستگی بولتا ہی لیکن پہلے ہم یہ والی جو لینے سب سے پہلے تو میں تھانک سکولہ جاؤں گا پیٹھلے کو سمان بھائی کو کیا انہوں نے زبردست اور بہترین جو ہے وہ ایویںٹ رکھا اس این امیزنگ ایویںٹ اور جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ٹیم بیلدنگ ہم اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے سوہ سے آپ لوگ پیٹھے ہیں اور جو لوگ میری لیکچرز رہتین کرتے ہیں یا جو پہ مجھے سوچال میڈیا بھی جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو میری جو ٹاک ہوتی ہے وہ بلکل بھی ایسے نہیں ہوتی ایکٹیویٹی بیس ہوتی ہے سو ہم در اس کے اوپر چھوڑا سا کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہمارا کاپک اس پر بھی بات کریں گے اچھا تو سب سے پہلے ایو لائکی تو نو کہ کون تہاں تہاں سے آیا ہے لہور سے پہر آئے میں ہے وہ ہاپ کڑک ہے کراچی سے کتنے لوگ ہیں کراچی سے اچھا ٹھیک ہے کشاور سے تہاں تہاں سے آئے میں یہ تو بتائیں اور آپ وہاں سے اچھا ٹھیک ہے 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 اور اچھا ٹھیک ہے پاکستان 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 گیپ دیکھیں مارکٹ میں کہاں ہیں اس پہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ سکسسفل ہو سکتے ہیں اور ٹریننگ کورسز جو ہیں امازون سے ریلیٹڈ اور ای کومرس سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہم بھی کروا رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی انکوائری ہمیں بھیج سکتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے ٹھیک ہے اسی طریقے سے فیس بک پہ ہے زی کومرس آپ وہ لکھیں وہاں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو کورس بھی کروا دیں گے آپ کی جو انکوائریز ہیں اس کو بھی سالف کریں گے بہت شکریہ